ارطر الغازی تقدیر بدل ڈالی وہ وہ اس ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے بطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطر الغازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوہوں کے ساتھ مختلف ادوار میں سلیبیوں، منگولوں، سلجوک سلطنت میں موجود غدداروں اور دیگر اسلام دشمن اناثر کو شکست دی بارہ سو اسی میں ارطرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داق بیل ڈالی اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے تین برعظموں پر چھ سو سال تک حکومت کی یہ ڈراما سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوز ہے اور عزیز وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے بھاگ گے ڈر کر دشمن کے پھورتیاں دیکھ کر اپنے آپ کو ہجرے میں بند کر لیا میں سلطان نہیں ہوں میں سلجوک کا شہزادہ ہوں ایک غدار جس نے کافروں کا ساتھ دیا اسے اس درگاہ کی حرمت سے کیا غرض امیر العزیز کو شک ہے کہ اس درگاہ میں بھاگی موجود ہیں اگر تم رستے میں رکاوٹ نہیں بنو گے تو طاقت کا استعمال ہم بھی نہیں کریں گے تمام سمان تمام تجارتی بحری جہاز اور آنے جانے والے تمام کاراوان کی ذمہ داری آپ مجھے سوپ دیں میں آپ کے غزانے میں موجود سونے کو دگنا کر دوں گا یہ میرا آپ سے اہد ہے شانِ عالی مقام بھائی شہزادی حلیمہ محل میں ہے بلے سے تم میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ملاقات نہ ہو پائی کیونکہ وہ ہراست میں تھا کون ہے وہ بہادر آدمی کائی قبیلے کے سردار کا بیٹا اور اس کا نام ہے اردرل موسیقی موسیقی موسیقی